السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب کا میں نے ہیپی فیملی ویلوگ اینڈ کوکنگ چینل میں خوش آمدید اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھی اسی دعا کے ساتھ جب میں اپنے ویلوگ کا آغاز کرتی ہوں اور آج کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے گھر میں کیا 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 زیادہ کچھ خاص نہیں تھا کیا لیکن گھر کے کافی کام تھے جو میں نے آج کیے تھے تین بار کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ واش کیجئے اور آپ مجھے کمنٹ کر کے بتایا کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے کچھ چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ پلیز ہمیں کمنٹ کے ذریعے مجھے بتایا کیجئے اور آپ زیادہ سے زیادہ میری چینل کو سبسکرائب کریں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور اسی دعا کے ساتھ آج میں اپنے ویلوگ کا آغاز کرتی ہوں اور آج کی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہاں جی صبح کا ٹائم تھا اور آٹھ بج کے بیس منٹ ہو چکے ہوئے تھے تو اس کے بعد بیٹی میں نے سپول چل گی اس کا ویلوگ بنانا مجھے یاد نہیں رہا تو آج میرے کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھے اس فرسے میں نے سپول فرس ٹائم ویلوگ نہیں بنایا اس کے بعد بجی کے جانے کے بعد پھر میں گیارہ ویجے تک ہم لوگوں نے ریسٹ کیا ہمیں سو ہو گئی تھی اس کے بعد اٹھئے پھر میں نے سپلی ناشتہ بنانا تھا اور ناشتے میں میں ایسے بنا رہی تھی کیونکہ کل میں نے بنایتے دوسرے پراتھے آج میں نے آپ کو چل میں اس طریقے کے بنا کر دکھاتی ہوں یہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں اور بڑے پیارے اس کے بال بنتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ پراتھے اور پراتھوں کے لئے ہم لوگ گندم کا آٹا یوز کرتے ہیں ہم دوسرے آٹا یوز نہیں کرتے ماشاءاللہ بہت اچھا اچھے پراتھے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح ان کے جو بناتے ہیں نا آٹے کے روٹی کے لئے بہت اچھے بنتے ہیں یہ دیکھیں اچھے ہم لوگ کل میں نے دوسرے سٹیل کی بنایا تھے تین چار قسم کی ہوتے ہیں لیکن میں نے کہا چلیں آج آپ کو ایسے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ میں ایسے بھی پراتھے بناتی ہوں اور ناشتے میں زیادہ تر اب سردیوں میں زیادہ تر ہم لوگ گھر کا ہی ناشتہ کرتے ہیں پراتھے وغیرہ بناتے ہیں اور کبھی ہو جو ہم دن میں یا کسی دن میں ہم بزار سے ناشتہ موالے نہیں تو ہم زیادہ ناشتہ ہر کا ہی کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے ناشتے میں ساتھی میں نے بنا لی تھی آلو کی بھجیا آلو کی بھجیا ہماری بہت اچھی بنی تھی اور پراتھوں کے ساتھ بہت ہی مزہ آتا ہے آلو کی بھجیا کھانے کا یہ بھی بہت اچھی ہے اور بہت مزے دار بنی تھی ساتھی میں نے دودھ بائن بنا رکھتی ہے تھا یہ ہمارے پراتھے ہیں ابھی میں آپ لوگوں کو پراتھے بنا کسی بتاؤں گی کیسے میں بناتی ہوں ساتھی میں نے چائے رکھی دی چائے کے لیے میں نے دودھ ڈال لیا تھا اس میں پتھی چینی ڈال کے میں نے چائے بننی رکھ دی تھی اور یہ ہماری آلو کی بھجیا میں ساتھ گرم کھانی تھی پراتھے بھی ہمارے بن چکے ہوئے تھے اور ساتھی میں نے آلو کی بھجیا ناشتے کے لیے رکھ دی تھی اس کے بعد میں دوسرے پراتھے بنانے شروع کر دیئے تھے ناشتہ کرنے بچے شروع ہو چکے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں اور ساتھی میں نے چائے بنا دی تھی چائے بھی سردیوں میں چائے زیادہ پی جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میری امی ساتھی ناشتہ کر رہی اور یہ میری بیٹی واپس آگئی تھی گیارہ بچے چھٹی کر کے اور اس لیے نا اس کو میں میں نے ساتھی ناشتہ دے دیا تھا اچھا ہے ہماری بہت اچھی بنی اور یہ آپ لوگ کے ساتھ بتاتی ہیں یہ ہماری ناشتی کی روٹین ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اس کے بعد میں نے کچن کے کچن کا سارا کام کرنے والا تھا میں نے وہ کیا کچن کے برطن وغیرہ دھوئے برطن دھونے کے بعد اس کے بعد میں نے ہارٹ پارٹ وغیرہ روٹیوں کے برطن روٹیوں کے رمال یہ بھی میں نے ساتھی دھو دیئے تھے اور اس کے بعد یہ ہمارے گھر کے ساری صفائی وغیرہ بھائی ٹی وی لون کے میں نے کر لی تھی اور یہ چھوٹا سا کلی میری بیٹی نے لیا تھا اس کے بعد یہ دیکھیں کچن ہارا بلکل صاف ہو چکا ہوا تھا برطن گرہ میں نے ناشتے کے ساتھ ہی واش کر لیے تھے اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئے تھی اس بیڈروم میں تو یہ کافی وغیرہ بستر پھیلے ہوئے سرکیوں میں یہ ہوتا ہے بستر وغیرہ کافی پھیلے ہوتے ہیں یہ میں نے اپنا کمرہ آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ بیڈشیٹ میں نے صاف کرنی تھی کیونکہ بیڈشیٹ میں نے تھوڑے دن پہلے بچھائی تھی صاف تھی اس کے بعد میں نے اس کو جھاڑ کے دوبارہ میں نے بیڈشیٹ پہ ڈال دی تھی یہ دیکھیں ہمارا بیڈروم بلکل صاف ہو چکا ہوا تھا یہ ہمارا بیڈروم صاف ہو گیا ہوا تھا اور دوسرا بیٹ بھی تھا وہ بھی میں نے ساتھی اس کو بھی کر لیا تھا یہ بھی اور اس کے بعد جمعہ کا دن تھا اور آج میں نے یہ تھا کہ میرے کام جلدی جلدی ختم ہو جائے کیونکہ جمعہ کا ٹائم تھا بچوں نے جمعہ پڑھنے بھی میرے بیٹے نے جانا تھا اور ساتھ ہم لوگوں نے بھی گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنی تھی اس کے بعد یہ میرا بیٹا ریڈی ہو چکا تھا بڑی مشکل سے میں نے اس کو اپنے کیمرے کے سامنے لے کے یہ آئی نہیں تھا رہا یہ بھی ریڈی ہو چکا ہوا تھا اور ساتھیاں میری بیٹی کو بھی تھا کہ میں بھی فٹا فٹ ماما میں نے مجھے بھی کپڑے دیں اور میں نے بھی نہان ہے اور نماز ادا کرنی ہے اس کے بعد یہ ہمارے دوسرے بیڈرومیں بڑے بیڈرومیں آ چکی تھی ادھر بھی ایسے بستر پھیلے ہوئے تھے پھر میں نے اس کو کیا اس کو میں نے نیٹ این کلین کیا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیڈرومیں بھی مارا بلکل صاف ہو چکا ہوا ہے گھر کے کافی کام کرنے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ روز کے روز کام کرنے ہوتے ہیں روٹین رنی ہوتی ہے ہر کام کے کام ہم نے کرنا ہے تو وہ کرنا ہی ہے یہ بھی کمرہ میرا بلکل صاف ہو چکا ہوا تو اس کے بعد دوپیر کے کھانے میں میں نے بنائی تھی بریانی اس کی ریسپے میں نے میرے اسی چینل پہ ہیں وہ آپ لازمی جا کے دیکھیں گے اور مجھے کمنٹ بھی کیجئے گا میری بیٹی نے بھی قرآن پنک پڑا اس کے بعد ہم لوگوں نے بچے سردیوں میں بچوں کو بنا کر دیتی ہوں یہ ہوتے ہیں ہمارے چنے بھونے ہوئے اور اس پر میں نے میشری ایٹ کی تھی اور بادام ایٹ کیے تھے اس کے بعد میں نے یہ پاورڈر بنا کی دیا تھا یہ بچوں کی نظر کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کر دیں یہ دیکھیں اس پر میں نے میشری بھی بادام تھے اور ہمارے بھونے ہوئے چنے تھے یہ میں ان کو گرینڈ کر رہی تھی پہلے میں نے کچھ کیا تھے کچھ میں نے باد میں کیا تھے یہ دیکھیں اس طرح میں نے پاورڈر بنا دیا تھا اور بچوں کو صبح فرس ٹیم ناشتے کے ساتھ میں بچوں کو ایک ایک چاہے اس کی چمچ اور ساتھ میں دودھ بھی دے دیتی ہوں بھی چاہے کے ساتھ بھی کر لیتے اس کے بعد رات کی کھانے میں میں نے بنای تھی فش اس کا میں نے تھوڑا سا کلپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ہاں جی اور میں نے ساتھ روٹی بنائی تھی اور اسی کے ساتھ میں اپنے ولوگ کائن کرتی ہوں اوکے جی اللہ حافظ